السلام علیکم محترم الناظرین میں ہوں محمد عادل قاسمی 36 گڑھ کے اندر جو ہوا وہ سبھی اس کو جانتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہاں پر فسادات روز مرہ کے آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ترہ ترہ کی خرافاتیں ترہ ترہ کے حسات جو بہت ہی برے اور بہت ہی نقصان دے اس ملک کے اندر بنتے چلے جا رہے ہیں جو لوگ بھی وہ کر رہے ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں سبھی اس کو جانتے ہیں اب یوٹیوب پر بھی اب کوئی ویڈیو افلوٹ کرتا ہے تو آپ دیکھئے کتنی بڑی گنڈا وردی اس ملک کے اندر کچھ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایک خاص طبقے سے بتاتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ سے بتاؤں گا تھوڑی سی کچھ جانکاریاں اور آپ کو دوں گا آپ سے گزارشی ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں افغانستان کے اندر محجید کے اندر بم دھما کے ہوئے یہ ویڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے اب یہ دیکھنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے افغانستان کے اندر جب تک تالیبان اور امریکہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو تب تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تالیبان نے وہاں پر حملہ کیا ہے تنکیوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے یہ تالیبان دہشت گردوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے ان پر ارزام آئید ہوتے تھے اور لوگ اس کو قبول بھی کر لیا کرتے تھے اور سمجھ میں بات کچھ لوگوں کے آ جاتی تھی اور ظاہر سے بات ہے یہی سمجھ میں آتی تھی کہ ہو سکتا کر لیا ہو جب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہوں حالانکہ وہ بھی جھونٹ بات تھی کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مارے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم جو دشمن ہوگا اسلام کا وہی ایسا کر سکتا ہے اب افغانستان میں جو مسجد میں حملہ ہوا تالیبان کی حکمت اب کس نے کر دیا تالیبان نے کر دیا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تالیبان جنگ لڑ رہے جنگ چل رہی تھی تالیبان کی امریکہ سے اس وقت بھی کوئی اور گروپ وہاں پر موجود تھے اور وہ گروپ امریکہ کے جانے کے بعد ابھی بھی سرگرم ہے جو ترہ ترہ کے جگہ جگہ پر وہ حملے کر رہے ہیں جو غیر ملکی طاقتیں لگ رہا ہے اس کو چلا رہی ہیں جو بیانات میڈیا پر سوشل میڈیا پر افغانستان کے طرف سا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ غیر ملکی تنظیمیں ان گنڈوں کو چلا رہی ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو وہاں کی خبر تھی اس کے ساتھ میں ہی تالیبان نے بہت بڑی فوج کی اب وہ تیاری کرنے کو جا رہا ہے جو سوشل میڈیا ٹویٹر پر جو تالیبان کے طرف سے افغانستان کے طرف سے بیانات آ رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑی فوج آئے اس فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے کمانڈوز ہوتے ہیں ہمارے یہاں اور ملکوں کے اندر خطرناک دیکھنے میں ہوتے ہیں ایسے ہی کمانڈوز تالیبان تیار کر رہا ہے اچھتیس گڑ کے اندر جو ہوا وہ تو میں نے آپ سے بتا دیا اب میرے ساتھ میں ایک یوٹیوب میں آپ کو خبر دیتا ہوں اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں کسی کے بارے میں خاص طریقے سے خاص کسی لوگوں کو بول کر بلکہ کھلے انداز میں یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے بس طریقہ تو میرا یہ رہتا ہے کہ میں اگر انہیں بھی کہہ رہا ہوں تو پیار بھرے انداز میں ہوں کہتا ہوں جب بھی کہتا ہوں ایسے انداز میں کہنے ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور صدر جائیں جو بھی لوگ گلت کام کر رہے ہیں کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہوں تیس گڑ کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی کہ وہاں پر جو جھڑکا ہوں کیونکہ میں نے اپنی یہاں پر دیکھا ہے وہ سارے جو ہندو لوگ ہندو بھائی ہمارے یہاں پر رہتے ہیں آس پاس میں پڑوس میں یا جن کو ہم جانتے ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اس طرح کی باتیں ہم سے بتاتے ہیں پولیس نے جو ہے یعنی پولیس کا کام تو یہ ہے کہ شانتی جو ہے امن جو ہے قائم ہو جو بھی لڑائی کر رہا ہے اس کو مٹایا اس کو روکنی کوشش کی اب گلتی کس کی بھی تھی کس کی تھی کس کی نہیں تھی اس چیز کو چھوڑ کر سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے اگر کہیں فسادہ ہو تو اس کو پہلے جھگڑا ہے لڑائی جنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے تو پولیس نے اس کو روکا اس کے پر میں نے پولیس کی تھوڑی سی دو چار الفاظ میں تعریف کر دی تو بھائی اتنے بڑی گنڈا گردی ہو رہی ہے کہ اتنا ترہ کی اٹی سی دی باتیں کومنٹس بوکس کے اندر مجھے بتائی جا رہی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جے ہندو راہٹ کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور آپ تھوڑا اپنے ذہن کو ٹھیک کریں دماغ کو ٹھیک کریں یہ ملک جتنا تمہارا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کہ حقدار کہیں ہم ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں نے جو ہم میں ایسا نہیں کہتا کہ کسی نے قربانی ہم مسلمان کے علاوہ نہیں دی ہیں بلکہ دی ہیں جو بتایا گیا اور تاریخ میں کتابوں میں پڑھا گیا ہے لیکن جو دیکھا گیا ہے قربانی ہیں بہت زیادہ جو شروعات کی اور بہت زیادہ قربانی ہیں دی مسلمان کہیں بھی تاریخ میں اگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں پیچھے نہیں ہٹیں تو آپ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں یا آپ کی غلط فہمی ہیں یہ ملک ہمارا تھا ہے اور رہے گا اس بات کو یاد رکھیں اس ملک کے مسلمان جو ہیں اس ملک کے باشندے ہیں قرائے دار نہیں ہیں اور اس ملک کے حقدار ہیں کہیں سے قرائے کے لاکر یا کہیں سے بھاگ کر آکر یہاں نہیں رہے ہیں اس کے جیسے تم حقدار ہو اے صحیح مسلمان یہاں کی حقدار ہیں اس طرح کے باتیں بھائی آپ نہ کیا کریں نفرتوں کی باتیں نہ کیا کریں پیار محمد کی باتیں آپ کو جو کرنا ہے اپنے تعلق سے پڑھائی لکھائیں وہ کریں دوسرے مذہب میں دخل اندازی دوسروں کی برائییں دوسرے کی گالییں یہ آپ کا مذہب سکھاتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں اسلام کے اندر تو قرآن کریم کے اندر ساتھ میں پارے میں آخری صفحے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کو جو لوگ پوجہ پارٹ کرتے ہیں ان کو تم گالیہ مت دو ان کو بھرا بھلا مت کہو تو یہ تو اسلام کے اندر ممانعت ہے کہ کسی کی مذہب کی توہین کی جائے اس کی بے عزت کی جائے اس کو رسوہ کیا جائے چاہیں طاقت میں ہو یا اس جگہ پر وہ لوگ طاقت میں نہ ہو لیکن قرآن اور اللہ اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کی گالی دی جائے کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے کیونکہ اس کا شریعت میں اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے اس نے غلط کیا ہے لیکن ایسا کوئی بھی شخص کوئی مسلمان جان بوچھ کر یہ کہہ کر کہ مسلمانوں نہیں کر سکتا ہے جھوٹے پر پیگنڈیا بنا کر مسلمانوں پر تھوپے جاتے ہیں جس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے خامخہ کے فساد برپا ہوتے ہیں اس لئے کوشش یہ کریں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بات اسلام کے بارے پوچھنی ہے آپ مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم ہیں تو پیار صاحب کومنٹس کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں اس کا پیار بھرے انداز میں آپ کو جواب دیا جائے گا بدتمیزی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بدتمیزی کرنے سے صرف اور صرف آپ کی زبان گندی ہوگی مجھے آپ کی زبان سے گندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف آپ کا ہی نقصان ہوگا کہ آپ ایک بد زمان بد اخلاق اور بدتمیز انسان مانے جائیں گے اور آپ کے مہبابوں کو دوستو آپ کو کیسی لگی خبر اور آپ کے کیا رہا ہے اس بارے میں اپنے رائے کا ادھار ضرور کریں اور آخر میں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں